ہلو فرینڈ، دس is ریسے بھائن، ویلکم بیک تو تا چینل فرینڈ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہمارا لخنو انوانیوہسٹی ہے اس کے آپ کا یو جی اور یو جی منیجمنٹ کا فیس اسٹرکچر دیکھنے والا ہے مطلب ہم آپ کو یہ پورا بتائیں گے کہ آپ کا دو ہزار بھی سکوز میں آپ کے یو جی اور یو جی منیجمنٹ کا فیس اسٹرکچر کیا رہنے والا ہے اور اگر آپ کا لکنو نیویسٹی میں نام آ جاتا ہے تو آپ کو جو سیٹ کنفرم کرنے ہوگی تو اب آپ کو کتنی فیس پیمنٹ کرنے ہوگی وہ ساری باتیں کریں گے اپنے اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو آپ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز میں اسنا پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ اس جنگ نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنے فیس بک اور انسٹرگرام پر میسیج کر سکتے ہیں فرنڈ ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام کے پیج کو بھی فالو کھولی وہاں پہ بھی میسیج اس ویڈیو اٹھلاتے رہتے ہیں اور وہاں پر آپ کا ہمارا فون نمبر میں مل جائے گا فیس بک اور انسٹرگرام پر لیں گا آپ کو ویڈیو کنی چاہی ڈسکیپٹن باک میں مل جائے گا تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا الیو کا یو جی اور یو جی منیجمنٹ کا فیس سٹکچر کہہ رہنے والا ہے اس بار جی ہیں فرنڈ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا فیکلٹی آف آرٹس کی تو فیکلٹی آف آرٹس میں آپ کا کون کون سے کورسز آتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے بی اے آنرز تو بی اے آنرز کی جو آپ کی فیس پڑے گی پر سمیسٹر کی پڑے گی تو وہ کتنی پڑے گی نو ہزار اسی روپے مطلب9racی روپے آپ کی فیس پڑے گی پر سمیسٹر کی ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو کتنا دینا ہوگا ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو دس ہزار اسی روپے دینا ہوگا یہ ایک ہزار روپے آپ کے ایڈمیشن پروسز ہوتا ہے وہ ابھی آئے کے چل کے میں بتاؤں گا پر سمیسٹر آپ کی فیس کتنی ہے آپ کی فیس بی اے آنرز کی نو ہزار اسی روپے وہیں آپ کا جو ریگلر والا بی ہوتا ہے اس کی کتنی فیص ہے اس کی 3770 روپے آپ کی فیص ہے پر سمیٹر ایڈمیشن کے سمائے آپ کو دینا ہوگا 4770 روپے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا بتاتے ہیں آپ کو اس کے بعد بی اے کے جو کچھ اور کورسے تھے جیسے آپ کا جوتری بھی گیاں ہوگا ہے تو اس کی کتنی فیص ہے اس کی فیص اتنی ہے لیکن اس میں ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو 2000 روپے دینا ہوگا اس کے بعد ٹرابل ان ٹوریز میریج میں اس میں ایڈمیشن کی ٹائم آپ کو چار ہزار روپے دینا ہوگا اگر بھی یہ جوگرفی سے کرنا چاہتے تو اس میں ایڈمیشن کی ٹائم آپ کو چار ہزار روپے دینا ہوگا اگر آپ بھی یہ ہوم سائنس سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایڈمیشن کی ٹائم آپ کو چار ہزار روپے دینا ہوگا اگر آپ بھی یہ فیجیکل ایڈکیشن سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار روپے دینا ہوگا اب یہاں پر جو ہزار روپے آپ کو زیادہ دینا ہے ایڈمیشن کی ٹائم وہ آپ کو کیوں دینا ہے وہ بھی میں یہاں پر بتاتا ہوں یہ جو ہے آپ کا ہزار روپے یہ ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں آتا ہے آپ کا انرولمنٹ آتا ہے لیبریری چارج آتا ہے اور سبجیکٹ فیس آب آتی ہے اس لئے آپ کا ہزار روپے ایڈمیشن فیس سب کنکلوڈ ہو جاتا ہے اس لئے اس لئے سے آپ کا ہزار روپے ایکسٹر آتا ہے ہے اس کے بعد جو ہمارا اورینٹل سنسکرٹ جیو سازتری سجیکٹ ہے اس کی کتنی فیض ہے ایک سال کی فیض ہے آپ کی سولہ سو چوہتر روپے اور ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو کتنا دینا چھبیس سو چوہتر روپے وہی ہزار روپے آپ کا انولمنٹ والا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فیکلٹی آف آرٹ کی بات کر لیے اس کے بعد ہم بات کر لیتا ہے فیکلٹی آف کومرز کی تو فیکلٹی آف کومرز میں جو آپ کا بی کوم ریگولر ہے اس کی کتنی فیض ہے اس کی آپ کی پر سمیسٹر جو فیض ہے وہ بائلی سو س ستتر روپے مطلب چار جار دو ست ستر روپے آپ کی پر سمیسٹر فیض ہے اور آپ کو ایڈمیشن کے سمیے کتنا دے گا دینا ہوگا آپ کو ایڈمیشن کے سمیے پانچ جار دو ست ستتر روپے دینا ہوگا جو ہزار روپے ہے وہ آپ کا انولمنٹ فیض ہے ٹھیک ہے اس کے جو ہمارے self finance کے students ہیں ان کو کتنا دینا ہوگاumpy جو آپ کی fees ہے پر semester وہ ہے آپ کی 16000 روپے مطلب 16000 روپے مطلب 16000 Kris Fasterbook سے 319 1000٪ Lacane تعبیم chicken بالا確اخہ وہ ہجار روپے بڑھا کے دینا ہوگا 29,580 روپے یہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ہجار روپے بڑھ رہے ہیں ادھر یہ کیا ہے آپ کا انرولمنٹ فیس ہے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا فیکلٹی آف لاو تو فیکلٹی آف لاو میں کیا آتا ہے آپ کا LLB 5 year تو LLB 5 year کی جو پر سیمیسٹر فیس پڑھتی ہے وہ کتنی پڑھتی ہے وہ پڑھتی ہے آپ پر 25,580 روپے اور ایڈمیشن کے ٹائم آپ کو کتنا دینا ہے 26,580 روپے دینا ہے ہجار روپے آپ کا انرولمنٹ فیس ہے اس کے بعد کیا آپ کا اس کے بعد ہے آپ کا فیکلٹی آف سائنس تو فیکلٹی آف سائنس میں جو ہمارا بی ایسی ہوتا ہے اس میں اگر پی سی ایم سے آپ بی ایسی کرنا چاہتے ہیں مطلب بی ایسی کی جتنے بھی کورسز ہیں جیسے فیجکس، مائدمیٹک، اسٹیٹکس ہو گیا مطلب بی ایڈمیٹک گروپ والے کے جو بھی جتنے بھی سبجکٹ ہیں ان کے سب کی فیج کتنی 4,270 روپے پر سیمیسٹر ہے ٹھیک ہے ریگلر والوں کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو ایڈمیشن کے سمیں کتنا دینا ہوگا ایڈمیشن کے سمیں آپ کو دینا ہوگا 9,270 روپے اس میں کیا ہے اس میں آپ کی لائیبریری فیج بھی انکلوڈ ہوگی اور بہت ساری فیجز ہے کیونکہ فیکلٹی آف سائنس میں آپ کو بہت اچھے چھے لائیبریری ملتی لکنو انیویسٹی میں اور بہت سا مطلب بہت سا ایکوپمنٹس لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کی جو فیس ہوتی وہ سٹارٹنگ میں زیادہ پڑتی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سے آپ کے سیکنڈ سمیسٹر جس سے جو فیس پڑے گی وہ 4,270 روپے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیے کچھ کورسز ہیں جس میں زیادہ فیر سے جیسے کی کیا ہے فیجک میتمیٹک جیولوجی کیونکہ جیولوجی کی لائب الگ ہوتی اس وجہ سے اس میں آپ کو 10,770 روپے دینا ہے وہیں عام بات کر لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس تو کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جو بیسٹ کرنا جاتے ہیں ان کو کتنی دینے ہوگی ان کو 12,770 روپے دینے ہوگی کیوں؟ کیونکہ آپ کی کمپیوٹر لائب میں بھی ملے گا تو وہاں کا بھی چارجز یہ ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں نے میتمیٹک گروپ کی بات کر لیے اس کے بعد جو ہے آپ کا کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے آپ کا سیل فائنس میتمیٹک گروپ مطلب وہ سٹوڈنٹ جو سیل فائنس سے بیسٹ کریں گے جن کا سیل فائنس میں نام آئے گا تو ان کو کتنی دینی ہے؟ ان کو 13,580 روپے پر سمسٹر آپ کی فیز پڑھے گی اور ایڈمیشن کے سامنے آپ کو 14,580 روپے دینا ہوگا مرلہ فیجک، مائدمیٹک، کمپیوٹر سائنس پینٹ کی سیل فائنس کی سیٹ ہیں پرنٹ کی اس کورس میں کتنی سیٹس ہیں وہ ساری باتیں میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ آپ کو ادھر گئی آئی بٹن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارا بیسی بائیلوجی گروپ تو بائیلوجی گروپ میں بھی ہوئی ہوتا ہے آپ کا جتنے بھی کورسز ہیں ان کے سب کی کیا ہے جو پر سیمیسٹر فیز پڑھے گی وہ 4,270 روپے بڑھے گی لیکن ایڈمیشن کے سامنے آپ کو یہ دیکھ لیا یہاں پر انکلوڈ کر رہا ہے کیا کیا انکلوڈ کر رہا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کی فیز ایکسٹر ہو جاری ہے اس میں آپ کا انرولمنٹ فیز ہو رہی ہے ہزار روپے لیبریٹری فیز ہو رہی ہے آپ کی کتنی 2,000 روپے اس کے بعد سبجیک فیز ہو رہی ہے آپ کی جو ایڈیشنل سبجیکٹ ہیں ان کی پندرہ سو روپے پھر سبجیک فیز پر سیمیسٹر کمبینیشن ویڈ کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کا اگر کمپیوٹر سائنس کا اگر کمپیوٹر سائنس ہے تو تین ہی جار روپے اس کے بعد پندرہ ہی جار روپے جنیٹکس اور جیونومکس والے میں بھی لگ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیا ہے میں نے پورا فیز سٹکچر آپ کو بتا دیا ہے کتنا پڑے گا اس کے بعد کیا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بات کر لیتے ہیں بی سی کے تو جو ہماری بی سی کے سٹوڈنٹس ہیں بیچلر آف کمپیوٹر سائنس ان کی جو آپ کی ریگولار کے سٹوڈنٹس ان کی پر سیمیسٹر فیز کتنی پڑی گی ایڈمیشن کے سامنے آپ کو کتنا دینا ہے اجامنیشن فیز ہوگی مینیسیپل فیز ہوگی اس کے بعد ایڈنٹی کارڈ فیز ہوگی تو یہ میں جو نیچے ٹوٹل دے رکھا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹوٹل میں کیا ہے آپ کا اگر آپ بی وی اور بی ایف اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو پر سیمیسٹر فیز پڑے گی وہ پڑے گی سات ہزار دو سو سات ہزار پان سو بہتر روپے ٹھیک ہے اور بی وی اور بی ایف اے سیل فائننس کے جو سٹوڈنٹ ہوں گے ان کو کتنا پڑے گا پندر ہزار ہزار ستیس روپے پڑے گا اور جو بی وی اور بی اے فی سے ڈیپلومہ کرنا چاہتے ہوں گے ان کو پر سیمیسٹر جو فیز پڑے گی وہ کتنی پڑے گی نو ہزار چار سو اسی روپے اور جو سرٹیفیکشن کورس کرنا چاہتے ہیں ان کو کتنی پڑے گی بہتر سو پچاس روپے مدلاب سات ہزار دو سو پچاس روپے آپ کی فیز پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کی ایڈیشنل فیز ہوگی وہ ایڈیشنل فیز کتن تو یہاں پر جو آپ کی نیچے ٹوٹل فیز ہو جاتی وہ ٹوٹل فیز آپ کی کتنی ہو جاتی پورا ایڈیشن اور ایڈیشن ملا کے تو وہ ہو جاتی آپ کی دس ہزار بہتر روپے پر سیمیسٹر میں یہاں پر آپ کو ایڈیشنل کی ٹائم دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر ہے آپ کا بیس ہزار تین سو تیس روپے ادھر ہے آپ کا یہ جو ہمارا ڈیپلومہ کا کورس ہے اس میں کتنا دینا ہے اس میں بارہ ہزار پانسو ستی روپے دینا ہے اور جو سرٹی صحیح ٹیفیز ہو گئی اور یہ ہمارے سیٹریفیکیشن جو کرنا جاتے. اینطنڈ کی فیز ہو گئے اب یہاں پر پورا فیس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کتنی اڈیشنل فیز دینے سے آپ کو ایک ہزار روپے آپ کو ان کررولمنٹ فیز دینے اور اس کے بعد دو ہزار روپے آپ کو لیبوریوٹری فیز دینی ہے جو بھی وی او بے فی کرنا جاتے ہیں اور کہیں سیل فینلس حالوے کو تھینہ ہزار روپے دینے ملے ایسٹہ روپے ہزار دینے ہیں ملازل تین انکلوڈ کر کے نکل کیائیٹی کے فرنڈ اور اس کے بعد کیا بستا ہے اس کے بعد ہمارا میں نے پورا آپ کا یو جی اور یو جی منیجمنٹ کا فیش ٹکیر بتا دیا اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو اب یہ جگہ نیچے کمنٹ باکھ میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں فرنڈ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر پیج کو لائک کر دی وہاں پہ بھی ہم ایسے اپ ڈیٹ لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو اب وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کا ٹاپک میں یو سول اور انفرمیٹر لگے گا تو ہم آپ کے ٹاپک پر بہت جل سے جل ویڈیو لے کے آ جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا جب رو بتائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو یو سول اور انفرمیٹر لگا جس کے ساتھ جو رو تو اس کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دی تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ملتے ہیں اپنے نیک ویڈیو میں ٹل در ڈیک کر با بائی